اسلامیت و ناظرین باقا نیوز کے ساتھ میں ہوں ہنہا مرزا سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر مقبوزہ کشمیر کے ظلہ تکوڑا میں بھارٹی فوجی کیمپ پر حملہ دو بھارٹی افسروں سمیت پاس فوجی حلاق بھارت نے سرچ آپریشن میں دو حملہ آوروں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے بھارٹی فورسز نے حریت رہنما آسی اندرابی کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مودی سرکار نے مقبوزہ کشمیر میں فیس بک، ٹویٹر، واتس ایپ جیسی پائیس سوشل ایپس پر ایک مہینی کے لیے پاوتی آئی کر دی ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جلد حل کرنا ہوگا ورنہ خطے کے ام کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے ام کے لیے پاکستان کی کی گئی کوششوں کا بھارت نے مضبط جواب نہیں دیا ماسکوں میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ روس افغانستان کی صورتحال مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے دہشتگردوں کی ننگر ہار میں فیبر ایجنسی میں آنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق بادی رجگال میں پاک فوج کی فضائی کاروائی میں کئی دہشتگرد حلاق، موتد زخمی جبکہ باقی فرار ہو گئے دہشتگردوں کے کئی تھکانے بھی تباہ ہو گئے دس ارب کی آفر کس نے کی؟ عمران خان کا نام بتانے سے گھریز حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران خان چھوٹ پر چھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ گوئی کروں گا جبکہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران کبھی شہباز کا نام لیتے ہیں تو کبھی حمزہ کا ان کی آخرت کے متعلق میں خوف زدہ سپریم کورٹ میں مشال خان قتل کیس کی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے گرفتار کیے گئے 36 افراد میں سے 9 یونیورسٹی کے اپنے ملازمین ہیں جبکہ اس کیس کی سماعت کو 15 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال میں خوشگوار بہتری آئی ہے ورلڈ پریس پریڈم میں پاکستان کی پوزیشن آٹھ درجے ترقی کر کے 149 نمبر پر آ گئی ہے جبکہ بھارت فیرس میں تین درجے نیچے چلا گیا ہے شامیدار الحکومت دمشت میں ائرپورٹ کے قریب دھماکیں دھماکوں کے بعد ائرپورٹ کے قریب آنکھ کھڑک اٹھی دھماکیں اسرائیلی فضائیہ کا حملہ ہو سکتے ہیں شامی میڈیا کا لعبہ پاک ایران سرحت پر مسلح باغیوں سے جھڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ایرانی سیوٹیورٹی فورسز کے دس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں کراچی میں سجی آرٹ کی منفرد نمائش نامور فنکار شکیل سہگل کے حقیقت اور رومانیت سے فرپور فنپارے نمائش کے لیے پیش کر دیئے گئے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے وزد کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bakanews.com مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ